اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں لدوستو ماشاءاللہ ابھی تک تقریباً دو بجگیں ہیں تو ہم نے کا بھائیوں کو اپ ڈیٹ دے دیں اسلام علیکم استاد جی استاد جی کوئی کبوتر نظر آ رہا ہے نہیں نہیں کوئی نظر نہیں آ رہا سارے یہ ہمارے منصب آئے ہوئے ہیں صبح بھی راشدوگر صاحب کی چھت سے آئے ہوئے ہیں تو صبح بھی آپ کا تعرف کروایا تھا تو ابھی تک کوئی کبوتر نظر نہیں آیا نہیں نہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہاں جی سارے کبوتر بننا ہے مالکم اسلام ابھی تک کوئی کبوتر دی نکلا ماشاءاللہ سات کبوتر اوپر ہے تو انشاءاللہ جس طرح بھائی بہت میسیج کر رہے ہیں ساجد بھائی کو ہمیں بتائیں تو دوستو انشاءاللہ ساجد بھائی کے واسے بھی دعا کر دی ہیں انشاءاللہ کبوتر ہمارے پورے ہوں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور ویڈیوں بھائیں گے انشاءاللہ آپ کو بنا کے تو انشاءاللہ ایسے ہی دعاوں میں یاد رکھنا ساجد بھائی بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہے آپ کے واسے بھی آپ بھی میرے ہاسے دعا کر دی ہیں کہ ماشاءاللہ کبوتر ہمارے پورے اپرین دو مالکہ بیٹھے گا بہت سارے میسیج آ رہے تھے ویڈس ایپ پہ بھی کالیں آ رہی تھی کہ کوئی اپ ڈیٹ دیں اپ ڈیٹ دیں تو میں نے کہا بھائیوں کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گیارہ بجے چھت کھول نہیں تھی تو گیارہ بجے ہم نے کبوتر شبوتر جو ہے جانوں میں ڈال دیئے تھے اور جو باقی پرندے تھے وہ کھپے ڈال کے کٹ کے باہر چھوڑنے تھے تو دیکھیں جی ہم نے وہ کھپے ڈال کے کبوتر چند دیکھیں جتنے بھی ہے سات آٹھ وہ باہر نکال دیئے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا بھائیوں کو بار 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 کال آرہی تھی تو بھائیوں کو اپ ڈیٹ بنا کے دے دیں ماشاءاللہ الحمدللہ سارے کبوتر ابھی بند ہے کوئی بھی پرندہ ہمارا سامنے نہیں ہے جیسے ہی کوئی سامنے آئے گا انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ایک 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 پرندے کی آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ دیں گے ابھی تک کوئی بھی پرندہ ہمارا سامنے نہیں آیا دوستو ماشاءاللہ بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے تو ہر انسان ہی محنت کرتا ہے اللہ پاک سب کو اس کی محنت کا صلح دیتا ہے تو ہماری تو دعا ہے کہ سب کے کبوتر جو ہیں سب کے پرندے گروں میں پورے ہیں وہ ساتھ خیریت سے بیٹھیں ہیں ہمارے لئے بھی دعا کرنی ہے دوستو آپ سب نے تو اسی طرح انشاءاللہ اچھے سے اچھا شوق دکھانے کی آپ کو کوشش کریں گے دیکھیں جی ہار جی اتقسمت کی بات ہے محنت کی ہوئی ہے سب ہی نے محنت کی ہوئی ہے تو عزت زلدت ہر انسان ہی کرتا ہے سالوں سال سے کر کے آرہا ہوتا ہے ایسے ہی ہے ستاج جی لیکن گل ایسے طرح ہر انسان محنت کرتا ہے جنہیں پرندے رکھے ہیں ستاج جی کون کٹ کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا جنہوں شوق ہے انہوں جنون دی اتقی شوق ہوند ہے لیکن گل ہے گی ہے ہوندی ستاج جی لک دی گل جیس دن تاڑی کبوترانے تاڑی لک اچھی تاڑی کبوتر جیڑے نا آؤٹ کلاس ہی پرفرومنس دے دن دی انسان دینا سوچ گم ہو جن دی بعض اوقات جڑے پرندے گئے ستاج جی شامہ تک بیہ رہے ہیں ان دی یا وہ پھر رات رہی ہیں ان دی یا پھر باڑ جان دی جس کا لک اچھا ہوا اللہ پاک نے جس کے نصیب میں جید لکھی ہوئی فتح اسی کو ملے گی کیونکہ میرے رب کے فیصلے نیاب فیصلے ہیں ان کو کوئی نہیں بدل سکتا تو ستاج جی ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ پاک اچھا ہی ریزلٹ دے گا ہار جی نصیبوں کی بات کوشش ہے کہ جتنی محنت کی ہوئی ہے اللہ پاک اس محنت کے جتنی محنت ہے بس اتنا صلح دے ہمیں اس صاحب سے ہمارے کبوتر گھر میں پورے ہو جائیں بقی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جی تو ماشاءاللہ فٹ فار تھے پرندے دوستو تو انشاءاللہ یہ دیکھ لیں جی یہ آپ کو آپ کا بھائی راشد جو ہے دو بجے کی اپڈیٹ دے رہا ہے ایک بج کے تو انہاٹھ منٹ ہو گئے ہیں بلکہ پورے دو ہو گئے ہیں جی یہ دیکھ لیں تو دو بجے تک ہمارا کوئی بھی پرندہ سامنے نہیں ہے ابھی تک ہمیں کسی کی رپورٹ بھی نہیں آئی کسی کے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں نہ ہم نے کسی سے رپورٹ لی ہے کیونکہ ہماری بازی نہیں لگی ہماری چھ سات کپوں میں صرف انٹری ہے ماشاءاللہ جتنے بھی لاہور کے اور یہ ہمارے اردگرد کے بڑے بڑے کپ پڑ رہے ہیں ماشاءاللہ سب میں ہی انٹری کروائی ہی ہے استاد جی تو الحمدللہ اچھے کی امید ہے آپ سب بھائیوں سے دعاوں کی گزارش ہے کہ ہمارے لئے بہت ساری دعائیں کیجئے گا تو انشاءاللہ باقی اللہ پاک بہتر کرے گا دوستو پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اس وقت کے لئے اپنے باہی راشد کو اجازت دیں اب جیسے ہی کوئی کپوٹر بغیرہ ہمارے آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اللہ حافظ